بلوچستان کے ازادی کے لیے گیارہ جنوری دوہزار بائیس کو دو علیہد کی پسند بلوچ تنظیموں مسلح تنظیموں بلوچ ریپبلیکن آرمی اور یونائٹن بلوچ آرمی نے اپنی دونوں جماعتوں کو ایک دوسرے کے اندر زم یعنی مرج کر کے ایک نئی جماعت ایک نئی مسلح علیہد کی پسند جماعت بلوچ نیشنلسٹ آرمی یعنی بی این اے قائم کی اس علیہد کی پسند تنظیم کا سب سے پہلا سربراہ گلزار امام تھا جسے پاکستان کے خفیہ ایجنسیوں نے بلوچستان کے ایک نامعلوم مقام سے ایک خفیہ اطلاع پر آپریشن کرتے ہوئے گریفتار کر لیا تھا اب بلوچ نیشنلسٹ آرمی یعنی بی این اے کے مقاصد کیا ہے بی این اے کے مقاصد میں سب سے پہلا اور اہم مقصد یہ ہے کہ پاکستان آرمی کے خلاف حملے کیا جائیں پاکستان آرمی کے خلاف حملے کر کے ان کا مقابلہ کیا جائیں اہم فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا جائیں اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان دشمن خفیہ ایجنسی ہیں ایجنسیاں ہیں دوسرے ممالک کی ان کے ساتھ رابطہ کیا جائیں ان کے ساتھ گٹھ جوڑ بنایا جائیں اور ان کے ساتھ مل کر پاکستان کو ڈی سٹیبلائز یعنی غیر مستحکم کرنے کے لیے اقدمات کیا جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا سب سے اہم مقصد یہ ہے کہ بلوچستان کو پاکستان سے الہدہ کر کے ایک نئی ریاست قائم کی جائے یہی وجہ ہے کہ اس تنظیم کا جو سب سے پہلا سربراہ تھا جسے گلزار امام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس تنظیم کے اس سربراہ یعنی گلزار امام نے کئی دورے کیے افغانستان کے اور انڈیا کے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب اس نے انڈیا کے اور افغانستان کے کئی دورے کیے تو ان دونوں ممالک کی خفی ایجنسیوں کے ساتھ رابطے میں تھا یہ اور رابطے کر کے اس نے پاکستان کے اندر حملے کروانے کے لیے ان کی بدد کی اور مکمل طور پر پاکستان گلز سٹیبلائز یعنی غیر مستحقم کرنے کے لیے بہت زیادہ اعتماد کیے اس تنظیم نے اپنا سب سے پہلا دہشت گردانہ حملہ لاہور کے انارکلی بازار کے اندر ایک دیسی ساختہ بمدھما کے سے کیا تھا جس میں تین افراد جاں بھاگ ہوئے تھے اور بیس سے زائد زخمی ہو گئے تھے